او ہم خداوند کی روشنی میں چلے روشنی میں چلے مسیح اسو کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو میں آپ کی ہوشت فریہ خان مسیح ایک بار پھر آپ کو ویلکم کرتی ہوں پروگرام کلام کی روشنی میں آج ہم سیکھیں گے وائز کی کتاب کے پانچوے باب کو خداوند کے خادم کے وسیلہ سے کلام کی روشنی میں اور آج کے ہمارے جو سپیکر ہیں وہ ہیں پادری عزیز انور ویلکم سر میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اپنے پروگرام میں بہت شکریہ فریہ آپ نے مجھے پھر دعوت دی تاکہ ہم اسو پانچوے باب کے تعلق سے خداوند کے کلام کو سیکھ سکیں اور دوسروں تک ان سچائیوں کو پہنچا سکیں بہت شکریہ سر میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پانچوے باب کی پہلی آیت کے مطابق انسان کو خدا کے گھر میں کیسے جانا چاہیے ہاں بہت خوبصورت بات یہاں لکھی اگر ہم اس کو پڑھ لیں تو میرے خیال میں زیادہ بابرکت ہوگا یہاں لکھا ہے جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ شروع ہونے کے لیے جانا اہمکوں کے زبیحے گزرانے سے بہتر ہے اس لیے کہ وہ نہیں سمجھتے کہ بدی کرتے ہیں پانچوے باب جو ہے اگر ہم اس کا تجزیہ کریں اور اس کے بارے ہم سلمان بادشاہ کی اس اصول کے مطابق آگے بڑھے اور سیکھیں تو جن موضوعات پر اس نے اس پانچوے باب میں گفتگو کی ہے اس میں پہلا اس کا موضوع جو ہے وہ ہے کہ خدا کی عبادت کی حقیقت کیا ہے اس کو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ عبادت کیسے کرنی ہے اور اگر ہم ویسے عبادت نہیں کرتے تو پھر ہماری بندگی بطلان ہے جس میں وہ خبردار کرتا ہے کہ وہ جو عبادت کرنے والا آبد ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بطلان سے خبردار رہے ریاکاری کرنے کی بجائے وہ کیسے عبادت کرے وہ اس کو بیان کرتا ہے پھر وہ اس میں بیان کرتا ہے کہ خدا کا کلام سننے اور نظرانے پیش کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا طرز عمل ان کی سوچ ان کا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور وہ بیان کرتا ہے کہ ان کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ سنتے وقت عبادت کرتے وقت دعا کرتے وقت سنجیدہ ہوں پھر وہ اسی پانچ میں بابیں بیان کرتا ہے دوسری آیت سے چھٹی آیت تک کہ جب وہ دعا مانگتے ہیں یا دعا کرتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں اور منتیں جو وہ مانگتے ہیں یا مانتے ہیں یا خدا کے ساتھ منتوں کے ذریعے کوئی اہد یا وعدہ کرتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے بات نہ کریں انتہائی سنجیدگی سے بات کریں اور پھر اس بات کو وہ ایک مثال سے پیش کرتا ہے کہ بہت دفعہ لوگ خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں وہ کہتے ہیں خدا نے مجھ سے بات کی اور وہ خدا کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں کہ وہ میں نے خدا سے بات کی خدا نے مجھ سے بات کی تو وہ کہتا ہے کہ خدا کے بارے اس طرح کی گفتگو کرنے والے لوگ بھی اپنی عبادت میں اور دعا میں بڑے مہتات رہیں پانچوے باپ کی ساتوے آیت میں وہ اسی کو بیان کرتا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ دنیا کی دولت اور زمین کی پیداوار یہ زندگی کے لیے اور زندگی کے قیام کے لیے بے حد ضروری ہے پر یہ زندگی کی وجہ نہیں ہے وجہ ایک قیام نہیں ہے یہ سونا چاندی دولت فصلیں پیداوار پھل یہ ساری چیزیں جو زمین سے یا جہاں سے بھی ہم حاصل کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے لیکن یہ ہمیں ہمیشہ کے لیے آسودہ اور راحت فراہم نہیں کرتے اس لیے وہ کہتا ہے کہ یہ بھی سب بطلان ہے یا یہ سب بے فائدہ ہیں ان کے لیے غم کرنا یا دکھ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ ہم اگر ایسا نہیں کرتے ہیں اور پھر زندگی پریشانی میں اور ڈپریشن میں گزر جاتی ہے تو پھر یہ انسان کی بربادی کا سبب ہوتے ہیں اور پھر وہ آخر میں کہتا ہے کہ یہ پانچمہ باب جو ہے یہ ہمیں ایک انتہائی اہم سبق سکھاتا ہے اور وہ درس کیا ہے سبق کیا ہے کہ انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی زندگی پہ توازن کو قائم رکھے اور نئے اہدرامے کی یا مسیح یسو کی تعلیم کی بنیاد ہی یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو مسیحی زندگی میں توازن کے ساتھ چلے اور وہ توازن جو ہے وہ دنیاوی اور روحانی کعبوں میں ہونا چاہیے اب ہم آئیں گے پانچمہ باب کے پہلی آیت کی طرف جہاں وہ کہتا ہے کہ جب تُو خدا کے گھر جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدب رکھو کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا اہمکوں کے زبیہ گزراننے سے بہتر ہے اگر آپ اس آیت کو رومیوں باروہ باب اس کی پہلی دو آیات کے ساتھ بلا لے اگر ہم کہیں کہ کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا اہمکوں کے زبیہ گزراننے سے بہتر ہے اگر آپ اس کو رومیوں کے باروہ باب کی پہلی آیت دیکھیں تو وہاں پاولوس کہتا ہے پاس ہے بھائیو میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا اپنے بدن شنوا ہونے کے لیے جانا اہمکوں کے زبیہ گزراننے سے بہتر ہے یہاں خدا کا بدہ پاولوس رسول کہتا ہے اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو نمبر ایک جو زندہ نمبر دو جو پاک اور نمبر تھری خدا کو پسند دیدہ ہو یا پسند ہو یہی تمہاری معقول عبادت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ سلیبان بن دعود کا اس نے متعلق کر رکھا ہے مقدس پاولوس نے اس کا متعلق کر رکھا ہے اس لیے وہ اسی کی اس پانچ میں باب کی پہلی آیت کو وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے کہ عبادت کے لیے جانا اب سوال یہ ہے کہ جب تو خدا کے گھر میں قدم رکھتا ہے تو کیسے رکھتا ہے سب سے بنیادی بات یہ ہے جس میں وہ بنیادی بات کیا بتاتا ہے ہم ظاہرہ جسم کے ساتھ جاتے ہیں اور اگر یہ جسم جو ہے یہ عبادت کے لیے قائل نہیں ہے یا عبادت کے لیے یہ مائل نہیں ہے یہ عبادت کی حقیقت کو یہ بدن ہی نہیں جانتا تو پھر عبادت کا ہے کی پھر عبادت کا مقصد کیا ہے جس کو پولوس بیان کرتا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو خدا مند خدا نے جب انسان کو بنایا تو لکھا ہے کہ اس نے اسے مٹی سے بنایا اور پھر اس کا بت پہلے تراشا جب بت تراش لیا پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ اس نے اس کے نتروں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا اس کا مطلب اس میں جو پہلے جان تھی اس جان میں زندگی نہیں تھی اگر اس میں زندگی نہیں تھی تو پھر یہ لفظ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ اپنا اس نے اس کے نتروں میں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ زندہ ہے یا اس میں جان ہے اس روح کے وسیلے سے جس کے اندر داخل ہونے سے ردی عمل کے طور پر انسان جیتی جان ہوا سو سوال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ کن اناثر کی تقبیل ہے جب ہم بدن کی بات کرتے ہیں تو بدن کو یونانی زبان میں سوما کہا جاتا ہے جس کو ہم باڈی کہتے ہیں پھر اس کے بعد جان کا لفظ آیا ہے جان کو سوخی کہا جاتا ہے جس کو ہم انگلیش میں سول کہتے نمبر تین وہ اس دم کو خدا کے کلام کے لئے جو وہاں لفظ استعمال ہوا ہے دم کو وہاں لفظ نیومہ استعمال ہوا ہے جس کا ترجمہ دم بھی ہے جس کا ترجمہ روح القدس بھی ہے جس کا ترجمہ خدا کا روح بھی ہے جس کا ترجمہ خدا کا قانون بھی ہے ضمیر بھی ہے اور وہ زندگی ہے جو خدا انسان کے اندر اپنے دم کے وسیلے ٹرانسفر کرتا ہے تو خدا کیا کہہ رہے سلمان بن دعوت کیا کہہ رہے کہ اپنا بدن وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ تو اپنی جان وہ یہ نہیں کہہ رہا تو اپنی روح لیکن وہ یہ کہہ رہا کہ اپنا بدن ایسی قربانی ہونے کے لئے کیا کرو اس کا بدن عبادت گزار کا پہلا کام یہ ہے کہ جب وہ عبادت کرتا ہے تو اپنے بدن کی قربانی دے اپنے بدن کی قربانی دے اور اگر وہ بدن کی قربانی ہی نہیں دیتا تو پھر عبادت تو بے مقصد ہے ایسا یہ ساری غزل نہیں مقتہ بتاؤں گا مقتہ یہ ہے کہ میں جو سرب سجدہ ہوا کبھی تو زبین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں اب یہی بات سلمان بن دعود کہہ رہا ہے کہ تو وہاں سجدہ بھی کرے گا یہاں مراج بھی ہو جائے گا سب کچھ ہو جائے گا تو لوگوں کو یہ بھی بتائے گا خدا نے مجھ سے یہ بات کی خدا کے پاک رو نے مجھ سے یہ بات کی پر اپنے اندر بھی کبھی جھنک ہے تیرا دل تو ہے سنم آشنا اور یاد رہے سلم کہتے ہیں عبرانی میں خدا کو سلم یہ جو عربی میں آیا ہے سلم اب سلم کی لام ہٹا دیں نون ڈالتے تو کیا بنے گا سلم اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں عبادت کر رہے ہیں تو یا تو آپ سلم کے حضور ہیں یا سلم کے حضور ہیں اور اگر آپ سلم کے حضور ہیں تو اس عبادت کا کیا فائدہ اس عبادت کا کیا فائدہ ہاتھ میں جام لیا اور مو سے کہا بسم اللہ کون کہتا ہے کرندوں کو خدا یاد رہی یہ کون سا سلام ہے یہ کون سا سجدہ ہے اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب خدا کے گھر جاتا ہے سنجیدگی سے وہاں سنجیدگی کا مطلب قربانی ہے اس لیے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ سنجیدگی سے مطلب قدم رکھ یعنی پہلے اپنے آپ کو تو قربان کر میں تو تری جاتی نہیں خود ہی تو تری جاتی نہیں ایگو تو تری وہاں ہے اور تو عبادت کے دوران بھی اپنے بے شمار اسلام جو تری اندر موجود ہیں تو ان کتاب ہے کسی کے دل میں کو عورت بسی ہوئی ہے کسی کے دل میں کوئی مرد بسا ہوا ہے کسی کے دل میں کرسی بسی ہوئی ہے کسی کے دل میں دولت بسی ہوئی ہے کسی کے دل میں تو چڑچ آ کر بھی گردن ایسے لوہے کی تار ڈالی ہوئی ہے دل گردن ہیں اور دعائیں اور عبادتیں کر رہے اس لئے وہ کہتا سجی کی سے قدم رکھ اور کیا کر اپنا بدن نظر کر احبار کی کتاب اگر آپ اس کا دوسرا باب پڑھے تو وہاں قربانیوں کا ذکر ہے اور وہ قربانیاں جو ہیں ان میں نظر کی قربانی جو ہے وہ آدھشی قربانی ہے آدھشی قربانی ہے خدا نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اپنی جوتی اتار دے جس جگہ تو کھڑا ہے وہ جگہ پاک ہے ایلیہ نے کہا کہ اب تمہاری باری ختم ہو گئی اب میری باری ہے تم نے اپنے دیوتاؤں کو پکار لیا وہ نہیں آئے اب میری باری ہے اب ایسے کرو اس قربانی کے اوپر اور پانی ڈال دو اور پانی ڈال دو اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہے اس نے کیا کیا سب سے پہلے اس نے وہاں پتھروں کا مذہبہ بنایا جب پتھروں کا مذہبہ بنایا پھر اس مذہبے پر بیٹھ گیا وہ گویا وہ وہ برہ بن گیا جو برہ قربان ہونے کے لیے اس قربان گا پر پتھروں پر بیٹھا ہے اور پھر وہ وہاں قربان ہو کر اپنے بدن جان اور روح کی قربانی دے کر وہ خدا کو پکارتا ہے اور پھر خدا کی آگ نازل ہوتی اس لیے وہ کہتا ہے اپنے بدن پہلے قربان کرو اب بدن جو ہے وہ بدن جان روح ہے لیکن میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ کہتی ہے جو نیا حضرام کا بیسک میسج ہے وہ یہ ہے کہ انسان فیزیکل سائکلوج تین عوامل کا پترہ ہے نمبر ون لوگ تو کہتا خطا کا پترہ ہے میں نہیں مانتا میڈیکل انسان تین بنیادوں پر کھڑا ہے نمبر ون آقل نمبر ٹو جذبات نمبر تین قوت فیصلہ یا مرضی ایموشن انٹلیکٹ اور ڈسین میکنگ پاور آقل جذبات اور مرضی ان تینوں میں اگر کوئی بھی انصر تھوڑا سا ڈس بیلنس ہو جائے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ بندہ اب نارمل ہے یہ نارمل نہیں ہے اب جو شخص نارمل نہیں ہے وہ عبادت کیا کرے گا اس لئے پاولوس کہتا ہے کہ میں روح سے بھی گاؤں گا اور دل سے بھی گاؤں یعنی اکل سے بھی گاؤں گا جذبات سے بھی گاؤں گا اور اپنی مرضی سے اپنے ارادے سے اپنے استحقام سے بھی گاؤں گا اور جو گاؤں گا سوچ سمجھ کر دل سے اور روح سے گاؤں گا یہ عبادت ہے لیکن وہ کہتا ہے اپنے بدن کیا کرو نظر کی قربانی کرو نظر وہاں پولوس نظر کی بات کرتا ہے نظر جو ہے فریقہ اس کو اگر آپ احبار کی کتاب کے دوسرے باپ کا مطالق کریں تو جو اس کے اجزاء وہاں پر لکھے ہوئے ہیں اس میں نمبر ایک میدہ اور یہ بے خبیرہ ہونا چاہیے نمبر ٹو ہے زیتون کا تھیل نمبر تین ہے لبان نمبر چار ہے نمک نمبر پانچ ہے شہد اس لئے یہ ساری چیزیں اور میدہ یہ پانچوں چیزیں بے خمیری ہونی چاہیے اور یہ وہ پانچ پتھر ہیں جو داؤد نے اس وادی سے چن لیے چکم اک سفید پتھر پتھر یا آپ نے چکم کا پتھر دیکھ ہے کہ نہیں میں نے دیکھ ہے چکم کا پتھر انتہائی سفید ہوتا ہے اس نے وہ پانچ پتھر چن لیے اور ان میں سے ایک ہی پتھر کے ساتھ جاتی جولیت کا کام تمام کر دیا آج ہماری عبادتیں ان سفید پتھروں سے خالی ہیں پہلا پھر اس کے اوپر لبان رکھتا ہے پھر اس کے اوپر نمک رکھتا ہے پھر اس کے بعد شہد رکھتا ہے پھر کا ہن اس کو اکتھال میں لائے جب خدا کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو اس میں سموٹی بھرتا ہے اور اس کو کوئلوں پر ڈال دیتا ہے کوئلوں پر ڈال دی جاتی ہے تو پھر وہاں سے جسے کہتے ہیں رہت انگیز خوشبو کا دھوا اٹھتا ہے اور یہ واحد قربانی ہے جس کا اسی وقت آپ کو جواب ملتا ہے آپ جتنی قربانیاں گزرانے لیکن یہ واحد قربانی ہے کہ جب وہ دھوا اٹھتا ہے تو رہت انگیز خوشبو جو ہے وہ خدا لیتا ہے تو پھر اسی وقت حیکل کی گھنٹیاں بجاتی ہیں یہ بدن خدا کی حیکل ہے اب میدے سے کیا امراد ہے وہ روٹی یسو نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں اگر آپ کے ساتھ یسو نہیں ہے تو عبادت کا فائدہ پھر اس کے بعد میں نے بتایا کہ اس کے پاس زیتون کا تیل ہے اب سوال یہ ہے کہ زیتون کا تیل کیا ہے زیتون خدا کی ذات کو لپکٹ کرتا ہے زیتون کا تیل اس کو مسہ کرتا ہے جس کے اندر خدا یسو ہے اور وہ عبادت کے لیے جاتا ہے تو پھر پہلے خدا اسے مسہ کرتا ہے پھر ہے تو پھر وہ وہاں لبان جلاتا ہے ہر عبادت گزار ایک کاہن بن جاتا ہے اپنی ذات میں وہ کاہن ہے اور کاہن اپنے لیے کبھی دعا نہیں کرتا کاہن دوسروں کے لیے قوم کے لیے قربانیاں دیتا ہے قوم کے لیے دعائیں کرتا ہے قوم کے لیے نظرانے پیش کرتا دوسروں کے لیے اپنے لیے نہیں اور دعا کے لیے وہ کہتا ہے جب تو خدا کے گھر جاتا ہے سجیدگی سے قربان ہو اور دوسروں کے لیے ہاتھ اٹھا یہ کوئی دعا نہیں خدا بند تیرا شکر کرتا ہوں تو نے مجھے آج زندگی دی تو نے مجھے کھانا دیا جاب دیا تو نے مجھے یہ کیا وہ کیا فلانہ کیا اور پھر کہنا کہ اگر میں زیادہ مانگا تو اس کو کب کر دے میرے کام مانگ تو اپنے پاس سے ڈال دے یہ دعا ہے اور کرتے ہیں لوگ ایسی دعا کرتے ہیں تو کیا یہ دعا ہے مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بھی لے آنا اگر نہ بچے تو پھر ایسے ہی آجاتا یہ تو کوئی دعا دی یہاں تو کہتا ہے کہ یسو کی زندگی کروٹی اگر آپ کی دعا میں خدا بن شابن نہیں اگر آپ کی دعا میں آپ بطور قاہن اندر اور باہر سے ذہن سے دل سے جذبات سے مرضی سے اگر آپ خدا کی قدرت اور اس کے الہام کے یا اس کے فضل کے قائل نہیں تو وہ دعا دعا کیا ہے وہ عبادت کیا ہے لبان دوسروں کے لئے دعا کرنا سیکھے پھر شہد ہے اور شہد جو ہے بائبل مقدس میں جہاں بھی اس کا ذکر آئے گا یاد رکھنا یہ استعارہ ہے دنیا بھی لذتوں کا آپ قربان ہوتے ہیں آپ کہن بن جاتے ہیں خدا آپ کے ساتھ ہے آپ دوسروں کے لئے دعا کرتے ہیں تو اپنی لذتیں چھوڑ دیں خدا یہ بھی دے دے یہ بھی دے یہ بھی دے یسو نے اس لئے تو جان تو نہیں دی تھی اب یہ کون سے دعا ہے مجھے روٹی دے دے مجھے کپڑا دے دے یہ دے دے وہ تو کہتا ہے کہ تمہارا آسمانی باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج پھر وہ کہتا ہے ان چیزوں کی فکر میں تو غیر قوم میں رہتی جب وہ کہتا مانگو تو دیا جائے گا پر کیا مانگو لباس روپیہ پیسہ روٹی کپڑا گھر وہ کہتا ہے ان چیزوں کی فکر میں غیر قوم میں رہتی ہیں یہ دنیاوی لذتیں چھوڑ دو دنیاوی لذتیں چھوڑ کر اس پر یہ جانو کہ وہ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے میں پہلے فرانسس اسیسی کے بارے پڑھ رہا تھا وہ صبح اٹھتا تھا تو ایک لائن کی دو کرتا تھا دو گھنٹے چار گھنٹے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ دو آدھی کرتا تھا وہ ایک لائن کی دو کرتا تھا گھنوں کے بال ہو جاتا تھا اس نے اپنے گھر بنا رکھا تھا وہاں گھنٹوں کے بال ہو جاتا تھا اور کہتا تھا لارڈ تیل می وانٹ می تیو دو خدا مجھے بتا وہ نہیں کہتا تھا کہ مجھے روٹی دے 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 پیسے دے وہ کہتا مجھے بتا تیری مرضی کیا ہے تا کہ یہ دن جو نے مجھے دیا ہے میں اس میں کیا کروں تیری مرضی کو پورا کر سکھوں دنیا بھی لذت اور پھر بے خبیری اپنے آپ کو صاف کر خدا ریا کاریاں پسند ہی کرتا وہ آپ کی دعائیں اردگرد کے لوگوں کو تو خوش کر سکتی ہیں آپ کی عبادت ہیں آپ کو روحانی طور پر کہہ سکتے ہیں میں بڑا آج بوسٹ ہو گیا ہوں ٹھیک ہے آج بڑی برکت ملی ہے بڑی اچھی بات میں یہ نہیں میں کنڈیم نہیں کر رہا لیکن اندر تو جہاں کر دیکھیں کرود وہی ہے غصہ وہی ہے دوریاں وہی ہیں نفرت وہی ہیں اور گالی گلوچ وہی ہے نشہ وہی ہے اب ایک گھنٹے میں ڈیڑھ گھنٹے میں وہ ساری چیزیں ترک کر دینے سے یہ کون سی عوضت ہے اس لئے خدا کا بندہ سلیمان بن دعود اور پالوس رسول مل کر یہ کہتے ہیں کہ جب تو خدا وند کے گھر کو جاتا ہے تو سنجید گی سے قربانی کے مون کے ساتھ اندر قدم رکھ کیونکہ اہم کے زبی ہے یعنی قربانیاں گزراننے سے بہتر ہے کہ تو خدا کے کلام کو سنے اور تیری دعائیں اور تیری منتیں جو ہیں وہ خدا کے حضور قبول ہو دعا پر وہ انتہائی زور دیتا ہے دعا پر مسیح سو زور دیتا ہے دعا پر خدا کا کلام زور دیتا ہے کسی سے پوچھیں دعا کا معنی کیا ہے جس سے پوچھیں وہ کہے گا خدا سے باتیں کرنا کہا لکھا ہے یہ دعا کے لیے یہ لفظ تو بائبل میں کبھی آیا ہی نہیں بائبل میں جو یونانی کا لفظ آیا ہے اس کے لیے اس کا ترجمہ کیا ہے سانس لینا عملی تنفس یہ رسپریٹری سسٹم جو ہے یہ دعا کا مطلب ہے مانا ہے مطلب کیا ہے ہم سانس اندر لیتے ہیں اور سانس باہر نکالتے ہیں تو زندگی چلتی ہے اگر کاربون ڈای ایک سایٹ گیس اندر سے باہر یعنی ہماری گندگی ہماری پلیدگی ہماری برانیاں ہماری ساری وہ گناہ وہ بدکاریاں جب تک ہم ان کا اقرار کر کے انہیں چھوڑیں گے نہیں اندر ویکیو یا جگہ کیسے بنے گی جہاں خدا کا پاک رو بنے گا اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ کیونکہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے جانا عبادت کرنے کے لیے جانا نظر کی قربانی چڑھانے کے لیے جانا کاہن بن کر جانا خدا کے ساتھ مسیح یسو کے ساتھ پیوست ہو کر جانا ضروری ہے بجائے اسے کہ اہمکوں کی طرح قربانیاں بندہ گزرانتا رہے اور کچھ فائزہ رہا شو کا وقت ختم ہوا جاتا ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ اپیسوٹ میں تب تک کے لیے خدا حافظ